السلام علیکم ناظرین اس اپیسوڈ کے آگاز میں آپ دیکھیں گے اسمیحان کہتی ہے وہ اپنی چال کو راز کی طرح چھپاتا ہے لیکن وہ ہمیں اچھی طریقے سے جانتا ہے جب معاملہ ہمارے مستقبل کا ہے تو وہ ہماری وفاداری کی پرواہ نہیں کرے گی ادھر گاؤنڈ روٹنے کے بعد اولف واپس اینگل آ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ تو آغاز عثمان میں تمہارے کاروہ شہر لوگ اور ہر چیز کو جلا دوں گا اور آخر میں تمہیں بھی جلا دوں گا فریق اس کے خاندان کے طرف گئی تھی کیا اس کی خبر آئی فلودی کہتا ہے نہیں اولف کہتا ہے ایسی چیزوں میں وقت لگتا ہے سپاہیوں کو اس کی طرف بھیجو کتنے میں الگن وہاں پر آ جاتی ہیں تو اولف کہتا ہے آپ سوچ رہی ہوگی کہ میں نے آپ کو یہاں کیوں بلایا ہے یہ غریمت ترکوں سے انتقام لینے کا بدلہ ہے میں انہیں یسو مشیق کے لئے وقت کرنا چاہتا ہوں اور اس بارے میں آپ کی رائے بھی جانا چاہتا ہوں یہ سن کر الگن کہتی ہے آپ نے بہت اچھا سوچا صبح صویرے گریزہ گر آ جائیں اور مال غنیمت بھی ساتھ لائیں بلکہ اپنے سپاہیوں کو بھی ساتھ لائیے گا اولف کہتا ہے سب کو وہ تو گریزہ گر میں پورے نہیں آئے الگن کہتی ہے پھر اپنے ماہر اور بہادر فوجیوں کو لائیں ان کو لائیں تاکہ میں آپ کی دعا سے فائدہ اٹھا سکوں اولف کہتا ہے اسمان کی طرف خبر آئی ہے وہ کل صبح یہاں آئے گی یہ سن کر اولف کہتا ہے رائبہ ہمیں اپنی مقدس کاروائی کو منتقی کرنا ہوگا کیونکہ ہمارے پاس کل کا ایک مہمان آنے والا ہے الگن کہتی ہے یہ ٹھیک رہے گا مہمان زیادہ اہم ہوتا ہے مہمان کے جانے کے بعد آپ کی جا کر آ جائے گا اب مجھے اجازت دیں یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگتی ہے دوسری طرف یعنی شہر میں عثمان غازی اور ان کے تمام سپاہی شیخ عدوالی کے پاس موجود تھے عثمان غازی کہتے ہیں کل ہمارے یہاں دو شادیاں ہیں شیخ محترم یہ سن کر شیخ عدوالی اکتیمور سے کہتے ہیں تم اپنا آدھا ایمان مکمل کرنے والے ہو بیٹے اور آدھا ایمان دل میں اللہ کا خوف رکھنے سے مکمل ہوگا اکتیمور کہتا ہے آپ کی دعاوں کا شخ یا شیخ محترم اللہ ہمیں اپنے رستے پر قائم رکھے شیخ محترم کہتے ہیں رب آپ کے ایمان اور شادی میں برکت دے سب لوگ کہتے ہیں آمین پھر وہ کہتے ہیں رب اسے مبارک کرے اکتیم صاحب اکتیم صاحب کہتے ہیں شخیہ میرے شیخ پھر شیخ عدوالی کہتے ہیں ایک طرف اپنی اولاد سے دور ہونے کا دکھ لیکن دوسری جانب ایک ایسے خاندان کا آغاز ہے جو ایک باپ کو خوش کر دیتا ہے اکتیم صاحب کہتے ہیں میری صرف ایک بیٹی ہے اللہ نے مجھے بیٹے سے نہیں نوازا ایک باطل تھا جو میرے لئے ایک بیٹے کی طرح تھا وہ بھی شہید ہو گیا پھر اکتیمور کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں لیکن میرا اب ایک اور بیٹا ہے عثمان صدر کہتے ہیں ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں انشاءاللہ ہمیں اپنی تعداد سے زیادہ ہونا چاہیے تاکہ ہم ظالموں کے خلاف کھڑے ہو سکیں ہمارا مقدر اسلام کے لئے لڑنے والی تلواریں ہیں لیکن ان تلواروں کے لئے ہمیں بہت سے ہاتھوں کی ضرورت ہیں شیقیت والی کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کے سپاہی بہت بہت دور ہیں وہ جنگ کی دعوت تو شامل ہونے سے نہیں ہچکچاتے لیکن جب دوسری جانب ان کی شادی کی باری آتی ہے تو سست پڑ جاتے ہیں یہ سن کر عثمان غازی کہتے ہیں ان کی باری بھی آئے گی ایک بار ہم اینہ گول فتح کر لیں تو ان سب کی شادی کی دعوتیں ہم وہی پر منارکیت کریں گے ان کے پاس کوئی راہ پرار نہیں ہوگا یہ سن کر تمام سپائی گیتے ہیں دیسا آپ کا حکم بھائی